اللہم سل على محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لي صدری ویسر لي امری وحلل اقضة من لسانی يفقه قولی عن محمود بن لبید ان عثمان بن عفان اراد بناء المسجد فَقَرِحَ النَّاسُ ذَلِكَ فَأَحَبُّ أَنْ يَدْعَهُ عَلَى حَيْئَتِهِ فَقَالَ سَمَاتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَن بَنَا مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَا اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَهُ رواہ مسلم سیدنا محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے اس کو ناپسند کیا اور یہ چاہا کہ مسجد کو اپنے حال پر چھوڑ دیں تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ جو شخص اللہ تعالی کے لئے مسجد بنائے گا تو اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں اسے کی معنی گھر بنائے گا اس حدیث سے ہمیں مسجد بنانے کی مسجد تعمیر کرنے کی فضیلت کے بارے میں معلوم ہو رہا ہے ایک اور حدیث بھی اسی معنی میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَم بَنَا مَسْجِدًا يَبْتَغِي بِهِ بَنَاللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ کہ جس شخص نے اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لئے مسجد تعمیر کی اللہ تعالی اسی کی مانند جنت میں اس شخص کے لئے گھر بنائے گا گویا دنیا میں اللہ کا گھر تعمیر کرنے کا صلح آخرت میں جنت کی صورت میں ہے ایک اور حدیث سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے انہیں پاک صاف رکھنے اور خوشبودار رکھنے کا حکم دیا ہے اسلام میں مسجد صرف عبادت ہی کی جگہ نہیں کہ دن میں صرف لوگ وہاں پر نماز کے وقت حاضر ہوں نماز پڑھیں اور چلے جائیں اس کے برعکس مسجد کا مقام ہم ایک اسلامی معاشرے میں عبادتگاہ کے علاوہ مسلمانوں کو جمع کرنے یا ان کے لیے ایک کمیونٹی سینٹر کا کام دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی ایک مدرسہ بھی تھی جہاں اصحاب صفحہ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے ان کے رہنے کا انتظام بھی وہی پر تھا اس کے علاوہ مسلمانوں کے ماہم معاملات کے فیصلے بھی وہی پر ہوا کرتے تھے جنگوں کی تیاری کا مرکز بھی مسجد ہی تھی اسی طرح تمام مشاورتیں بھی مسجد میں ہوتی مسجد مسلمانوں کے لیے ایک مرکز کی حیثیت رکھتی تھی اور یہی دراصل اس کا ایک مقام ہے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد کو وہ حیثیت نہیں دی جاتی یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک انتشار کسی کیفیت نظر آتی ہے تو اس حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ مسجد بنانا اور مسجد کو آباد کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ کاموں میں سے ہے اسی طرح وہ لوگ جو مسجد کے ساتھ تعلق رکھیں ان کے لیے بھی خوشخبری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے جس روز اس کے سائے کے سوا کوئی سائے نہ ہوگا ان میں سے ایک وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہے یعنی مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے اور مسجد کے ساتھ معلق ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ صرف نمازی پڑھنے کے لیے نہیں جاتا بلکہ مسجد کی صفائی ستھرائی مسجد کی بھلائی مسجد کی تعمیر اور ترقی ان تمام کاموں میں وہ دلجسپی رکھتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مسجد بنائی اور خاص طور پر مسجد نبی میں جب آپ نے توسی کی تو اس وقت لوگوں نے اس کو پسند نہ کیا اور اس موقع پر انہوں نے یہ حدیث لوگوں کو سنائی کہ میں نے مسجد میں توسی کا ارادہ اس لیے کیا ہے یا مسجد کو نئے سرے سے بنانے کا ارادہ اس لیے کیا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنے والے کے بارے میں یہ خوشخبری سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسی کی معنی جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے چودہ روز تک قبعہ میں قیام فرمایا اس کے بعد مدینہ کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر کی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مسجد کی بنیاد رکھی مسجد کی لمبائی پینتیس میٹر اور چوڑائی تیس میٹر تھی چھت کی بلندی پانچ ہاتھ تھی بنیاد پتھر کی تھی اور دیواریں کچھی انٹو کی تھی ستون خجور کے تنوں کے تھے اور چھت پر خجور کی ٹہنیاں تھی ساتھ ہجریک میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس لوٹے اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو چکا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس مسجد میں توسی فرمائی اس وقت مسجد کی چوڑائی میں مزید بیس میٹر کا اضافہ کیا گیا اور لمبائی میں پندرہ میٹر کا اور اس طرح مسجد مربع ہو گئی چھت بھی سات ہاتھ اونچی کر دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کے دور میں مسجد میں اس کے سوا کوئی تبدیلی نہ کی گئی کہ مسجد کے ستون بوسیدہ ہو چکے تھے تو آپ نے ان کی جگہ نئے ستون رکھے اور دوبارہ چھت اسی طرح کجور کی تہنیوں کی بنا دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد میں مزید توسی ہوئی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کی بنیادیں پختہ پتھر سے اٹھائیں اور دیواریں قد آدم استوار کی پھر اسی طرح قبلے کی طرف پانچ میٹر کی توسی کی شمال کی طرف پندرہ میٹر کی توسی کی اور مغرب کی طرف دو ستون اور زیادہ بڑھا دیے چھت گیارہ ہاتھ بلند کر دی ایک دروازہ جس کا نام باب السلام ہے اس کا اضافہ کیا مشرقی دیوار میں عورتوں کے لیے الہدہ دروازہ بنا دیا گیا اور مسجد کے فرش پر کنکریاں بچھا دی گئی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا گیا اور مسجد کے ہر سے اطراف کی طرف تقریباً پانچ پانچ میٹر کی توسی کی گئی ساری عمارت منقش پتھروں کے ساتھ بنائی گئی اور شاید اسی پر دوسرے لوگوں کو کچھ اعتراض ہوا تو حضرت عثمان نے یہ توجیح پیش کی کہ جو شخص دنیا میں مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اسی کی مانند اس کا گھر بنائے گا تو اسی کی مانند یعنی مثلہ ہو کے الفاظ آتے ہیں تو اسی سوچ کے تحت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طرح سے مسجد میں کچھ خوبصورتی بھی پیدا کی اور چونے کا استعمال بھی کیا اور اس سے پہلے مسجد کی چھت خجور کی ٹہنیوں سے بنی ہوئی تھی جبکہ آپ نے ساگوان کی لکڑی سے چھت تعمیر کرائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف یہ کہ مسجد کی تعمیر میں اپنا مال خرش کیا بلکہ تعمیر کے کام کی خود نگداشت بھی کی اور بنفس نفیس اس میں شریک بھی رہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسجد کی تعمیر میں اس قدر شوق یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے اندر اللہ کے گھر کے لیے ایک خاص محبت تھی اور اسی بنا پر انہوں نے یہ سب کام کروایا قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ بے شک اللہ کی مساجد کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تو امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہیں اسی طرح ہم اس سے اگلی حدیث میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کو اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین جگہیں بتایا حدیث پاک میں آتا ہے اَنَا بِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالِ اَحَبُّ الْبِلَادِ اِلَى اللَّهِ تَعَالَ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَدُ الْبِلَادِ اِلَى اللَّهِ اَسْوَاقُهَا رواہ مسلم سیدنا ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب جگہیں مسجدیں ہیں اور سب سے زیادہ بری جگہیں بازار ہیں آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پسندیدگی کی جگہیں کونسی ہیں اور مسجدوں کی آبادکاری میں وہاں امن و امان قائم کرنے میں مسجد کی رونک بڑھانے میں کیونکہ مسجد کی رونک محض اس کی تعمیر اور اس کی ظاہری خوبصورتی سے نہیں ہوتی بلکہ اس میں نماز پڑھنے والوں کی موجودگی اور خوشو خضو سے ہوتی ہے تو ہم سب کو اپنے طرز عمل کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ مسجد کے ساتھ ہمارا تعلق کس قسم کا ہے یہاں مساجد کے مقابلے میں بازار کو بدترین جگہ بتایا گیا اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بازار میں عام طور پر انسان خرید و فروخت کے موقع پر بعض اوقات غلط بیانی سے کام لیتا ہے اسی طرح کچھ اور برائیوں میں بھی مبتلا ہونے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک مومن کے لیے مسجد اس کی زندگی میں ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہے اور مسجد کی تعمیر اور خصوصاً تعمیر کے بعد اس کی آبادکاری اہل ایمان پر فرض ہے اور کوئی بھی ایسا کام جس سے مسجد ویران ہو یا مسجد کو نقصان پہنچے اور خاص طور پر اس کا امن و امان برباد ہو یہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہو سکتا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّمْ مَنْ عَمَسَاجِدَ اللَّهِ اَنْ يَذْكَرَ فِي حَسْمُهُ وَسَعَا فِي خَرَابِهَا کہ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے کہ جو اس میں اللہ کے نام سے روکے اور ان کی ویرانی کے درپے ہو یعنی مسجد کی آبادکاری کی بجائے اس کی ویرانی کے درپے ہو ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہو جائیں ان کے لئے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذابِ عظیم ہے گویا کوئی بھی ایسا کام جس سے مسجد آباد ہونے کی بجائے مسجد کی ویرانی کا کوئی سبب ہو یا ذریعہ بنے وہ کام تو ایسا کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ اور انسان کو ذلت اور رسوائی سے دوچار کرنے والا ہے اس سلسلے میں اگر مزید کچھ بات آپ کے ذہن میں ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں جیسا کہ ابھی اس حدیث میں آپ نے بتایا کہ مسجد بنانے والے کے لئے اللہ تعالیٰ نے جنت میں گھر بنانے کا وعدہ کیا ہے تو کیا یہ وعدہ صرف مسجد ہی کے بنانے پر ہے یا کوئی اور بھی ہم اس کو لے سکتے ہیں کہ کوئی اور ایسی جگہ کہ جہاں پر اس قسم کے کوئی کام ہوتے ہیں اس میں بھی عجر ہے اگرچہ اس حدیث میں بنانے طور پر مسجد ہی کی تعمیر کے بارے میں بات ہوئی ہے اور اسی کی فضیلت بیان ہوئی ہے اور اس کی بنانے دی وجہ بھی یہی ہے کہ مسجد کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے دنیا میں جتنی بھی عمارتیں ہیں وہ یا تو کسی انسان کے نام منصوب ہوتی ہیں یا کسی خاص کام کی وجہ سے یہ کسی خاص غرص سے بنائی جاتی ہیں لیکن مسجد ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے نام منصوب ہوتی یعنی اللہ کا گھر یعنی اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے تو اس لیے اس کے بنانے کی فوقیت اور احمیت اور فضیلت بہرحال کسی بھی اور عمارت کے بنانے سے زیادہ ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف مسجد بنانے ہی کا ثواب ہے اور کوئی اور عمارت بنانے کا ثواب نہیں نہیں کوئی بھی ایسی جگہ جو انسانوں کی بھلائی کے لیے انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تعمیر کی جائے اور اس میں اللہ کی رضا مطلوب ہو تو وہ کام انسان کے لیے باعث عجر و ثواب ہے اور جب تک وہ عمارت باقی رہے گی انسان کے لیے صدقہ جاریہ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اس میں وہ کوئی سکول ہو سکتا ہے مدرسہ ہو سکتا ہے ہسپٹل ہو سکتا ہے مسافر خانہ ہو سکتا ہے کوئی کونے کا کھودا جانا ہو سکتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز مثلا کوئی سڑک بنوائی جا سکتی ہے تو کوئی بھی ایسا کام جس سے خلق خدا کو فائدہ پہنچے وہ انسان کے لیے باعث عجر ہے اور آخرت میں بہترین عجر و ثواب کا سبب ہے جیسا کہ ابھی ہم نے حدیث میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد کی تعمیر کرنے والے شخص کے لیے جنت میں اسی مانند گھر بنانے کا وعدہ کیا ہے اور اگلی حدیث میں ہم نے یہ دیکھا کہ مساجد جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبوب جگہ ہیں تو اس بارے میں روشنی ڈالیے گا کہ آخر مساجد کی اتنی اہمیت اور فضیلت کیوں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد مسلمانوں کا ایک روحانی مرکز ہے جیسے انسانی جسم کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں اور انسان کی کچھ جسمانی ضروریات ہوتی ہیں اور ان کی تکمیل انسان کے اپنے ذاتی گھر میں ہوتی ہے مثلا اس کو سونے کی ضرورت ہے کھانے کی ضرورت ہے آرام کی ضرورت ہے لیکن انسان کی زندگی میں صرف جسمانی تقاضے ہی نہیں اس کی روح کے بھی کچھ تقاضے ہیں روح کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے روحانی مرکز کی بھی ضرورت ہے اور روحانی مرکز میں اہم ترین مرکز اللہ کا گھر یعنی مسجدی ہے اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ تنہا نماز کے مقابلے میں جو باجمات نماز ہوتی ہے اور مسجد میں نماز ہوتی ہے وہ ستائیس گناہ زیادہ عجر و ثواب کی حامل ہوتی ہے اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انسان جب اکیلہ عبادت کرتا ہے تو عموماً اس کو وسو سے زیادہ آتے ہیں یا اس کا دل نہیں لگتا یا اس کے لیے مشکل ہوتی ہے یا اگر گھر میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کہیں پر شور ہنگامہ ہے کہیں لوگ آپس میں بیٹھ کے کوئی بات چیت کر رہے ہیں کوئی بچہ رو رہا ہے کوئی ہنس رہا ہے کوئی کھا پی رہا ہے تو اس میں نماز میں خشو اور خضو اور توجہ جو ہے وہ اس طرح نہیں رہتی جس طرح کے مسجد کے اندر جو کہ ہے ہی ایک عبادت کی جگہ جس میں صفائی ستھرائی کا بھی احتمام ہو اور پوری اکسوئی بھی ہو اور کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جو انسان کی توجہ کو بانٹنے والی ہو تو قدرتی طور پر جب سب لوگ ایک جگہ مل کر اللہ ہی کا ذکر کر رہے ہیں اور کوئی اور دنیا کی باتیں نہیں کر رہے تو اس سے انسان کو روحانی فائدہ بھی ہوتا ہے اور انسان کا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے پھر اسی طرح جیسے میں نے افس کیا کہ مسجد مسلمانوں کے لیے صرف عبادت ہی کی جگہ نہیں بلکہ کمیونٹی سینٹر کی حیثیت بھی رکھتی ہے کہ مسلمانوں کے جو اجتماعی معاملات ہیں ان کو حل کرنے کی جو اجتماعی مشکلات ہیں یا ایک دوسری کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بھی ایک بہترین پلیٹ فارم ہو سکتی ہے تو بہت سے ایسے اسباب ہیں وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر مسجد کو ایک خاص مقام دیا گیا اور اگر دیکھا جائے تو مسجد ایک ایسی جگہ ہے جو آس پاس کے تمام مسلمانوں کو یک جہاں ہونے میں ایک بہترین پلیٹ فارم مہیا کرتی ہے اگر اور کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہو مسجد کے بنانے کے حوالے سے ہی سوال پوچھنا چاہوں گی کہ آج ہمارے ہاں مسجدیں تو بہت زیادہ ہو گئی ہیں لیکن وہ روحانیت نہیں ہے اس کی کمی ہے اس کی کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں جو فائدہ مسجد سے حاصل ہونے چاہیے تھے یا جو مسجد کا کردار ہے وہ اس طرح نہیں رہا ہمارے معاشرے کے اندر بلکہ اگر کہا جائے کہ اس کے برعکس افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل مساجد میں ایک دوسرے کی جو عزت و احترام ہے وہ بھی بعض وقت محفوظ نہیں تو بات یہ ہے کہ اس کے کئی ایک اسباب ہیں لیکن اس حدیث میں بھی خاص طرح پر آپ نے دیکھا کہ جو اللہ کی خاطر مسجد بنائے گا اب دیکھیں کہ بعض وقت کسی کی زد میں یا مخالفت میں یا کسی خاص فرقے کو پروموٹ کرنے کے لیے اگر مسجد بنائی جاتی تو اس کے پیچھے پر وہ غرص تو نہ ہوئی یعنی اگر ہم مسجد بنا رہے ہیں اپنا نام بلند کرنے کے لیے یا کسی ایک خاص گروہ یا ایک خاص جماعت کا نام بلند کرنے کے لیے تو پھر یہ اللہ کی رضا تو اس میں شامل نہیں اس وقت تک اس کا وہ فائدہ نہیں ہو سکتا ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد نبی کو نقصان پہنچانے کے لیے مدینہ میں منافقین نے مسجد زرار نام کی ایک مسجد بنائی تھی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مسجد کو گرانے کا حکم دیا تھا یعنی مسجد جیسی جگہ بھی اگر بدنیتی کے ساتھ بنائی جا رہی ہے تو اس کے فائدے کی بجائے نقصان ہو سکتا ہے اس لیے ہم سب کو اس بات کے جائزے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم مسجدیں کس غرص سے اور کس نیت سے بنا رہے ہیں اور اس کو آباد بھی کس مقصد کے تحت کر رہے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم مسلمانوں کو صحیح نیت کے ساتھ صحیح سمت پر کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ